ایک شہن شاہ نے دولت کا سہارا لے کر ہم گریبوں کی محبت کو مزاک کر دیا لیکن آز ہم مزاک نہیں ہونے دیں گے بلکہ اس مزاک کو دیکھیں گے کہ آخر کیا ہے یہ مزاک ہم آئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنی ٹیم کے ساتھ تاج محل آگرہ میں بنے رہیے ہمارے ساتھ اور لیزیے مزا میں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کروں گا اسی لیے ساتھ ساتھ میں کچھ جانکاریاں سکرین پر دکھاتا رہوں گا تاج محل کی انٹری ٹکٹ دو سلوٹس کے لیے ملتی ہے سوہے چھ بجے سے بارہ بجے تک کے لیے اور بارہ بجے سے ساڑھے پانچ بجے تک کے لیے یہ آف لائن اور آن لائن دونوں موڈ میں ملتی ہے دیکھئے فل مون نائٹ کے علاوہ تاج محل کو دیکھنے کا صحیح ٹائم رہتا ہے یا تو صبح یا شام کو دل کے وقت تاج محل میں بہت گرمی ہوتی ہے اور چمک بہت زیادہ ہوتی ہے آپ کم سمیں میں زیادہ جانکاری لینے کے لیے گائیڈ ہائر کر سکتے ہیں جو آپ کو لگوک 400 یا 500 روپے میں مل جاتا ہے تاج محل کے اندر آپ کسی بھی طرح کی جلنے والی یا لکھنے والی کوئی بھی چیز لے کر نہیں جا سکتے مثلاً لپیسٹیک پین یا کسی بھی طرح کا کلر اس بات کا خاص دھیان رکھیں آپ صرف پینے کے لیے پانی موڈ کیمرہ یا پروفیشنل کیمرہ لے کر جا سکتے ہیں موسیقی یہ ہے تاج کے دیدار سے جسٹ پہلے آنے والا شاہی دروازہ یہ بلادر کے شاہی گینٹ اور پیچھے والا لے برگیر ہے یہ شاہی گینٹ ہے دوستو اور وہ پیچھے والا لے برگیر ہے اور اس دوستو یہ جو آپ کو گیارٹ ڈوم دکھ رہے ہیں یہ ایک چلی دونوں طرف گیارہ ہیں اس کا حضر ہے کہ 22 یئرز لگے تھے اس کو بنانے والی ہلو دوستو میں ہوں باشتے ہمارے یہ ہے تاج محل کا انٹریگیٹ چلیے چلتے ہیں ہلو دوستو ہم دوستو ہم آپ کو لے کر آگے ہیں تاج محل اٹھ ڈوم دوستو ہم آپ کو لے کر آگے ہیں تاج محل آگرہ میں میرے ساتھ ساتھ دیدار کیجئے تاج محل کا بنے رہی ہے ہمارے ساتھ اور تاج محل کا ایکسپیریس کیجئے آگے دیکھئے ہمارے ساتھ تاج محل میں کچھ ٹاپ فوٹو لوکیشنز موسیقی 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 دوستو فل مون نائٹ میں تاج محل کیسا دیکھتا ہے یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں حالانکہ ہم یہ خود نہیں دیکھ سکے آپ کو بتا دیں کہ فل مون نائٹ کی ٹکٹ پانچو روپے کے آس پاس ہوتی ہے اور صرف ایک دن میں چار سو لوگوں کو پچاس پچاس کے آٹ بیچ میں ہی فل مون نائٹ میں تاج محل کو دیکھنے کا موقع دیا جاتا ہے اگر آپ دیکھ پاتے ہیں تو آپ بہت لکی انسان ہیں دوستو تاج محل سے باہر نکل کر اب ہم آپ کو دکھائیں گے تاج محل کے پیچھے یمنا ندی کے پار مہتاب باغ جہاں پر بننے والا تھا کالا تاج محل جی ہاں کالا تاج محل یہ وہی تاج محل ہے جس کو شاہ جہاں تاج محل کے بننے کے بعد بنانے والے تھے اور جس کو بنانے میں تاج محل سے بھی چار گنا کا زیادہ خرچ آنے والا تھا شاہ جہاں کے بیٹے اور گنجیب نے اپنے پتا کے اس بیک بھیجول کے خرچے کو دیکھتے ہوئے انہیں آگرہ کلے میں نظر بند کروا دیا تھا اور کالے تاج محل کا کام رکوا دیا تھا تو دوستو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں چار سو سال پرانے لکڑ پر بیٹھا ہوں اس سے بہتا چلتا ہے دوستو کی چار سو سال پرانے لکڑ آپ اپنے گھر پر لگائیں گے وہ زیادہ اچھا ہوگا نئے لکڑ سے تو یہ تھا دنیا کے ساتھ اجوبوں میں سے ایک تاج محل کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا لیکن رکھئے ابھی ویڈیو ختم نہیں ہوا آگرہ آئے پیٹھا اور دال موٹ نہ کھائے تو کھا کھائے خود بھی کھائیے اور گھر کے لیے بھی لیکن